بوریس جانسن نے اسطیفہ دے دیا ہے ابھی تک یہ سب سے بڑی خبار بیٹرن کے پردھان منطرے بوریس جانسن نے اسطیفہ دے دیا اور یہ اسطیفہ انہوں نے اپنے منطری منڈل میں لوگوں کے اسطیفوں کے بعد دیا ہے یہ سارا معاملہ ایک سیکس سکینڈل سے جڑا ہوا ہے اور اس کے بعد بوریس جانسن پر سوال کھڑے ہوئے بوریس جانسن کے دو مہتپونٹ صحیح ہوگی انہیں پہلے ان کے منطری منڈل کو چھوڑا اور اس کے بعد اب یہ معاملہ بڑھ گیا کافی تو اب ہم یہاں پہ بتایا منطریوں کے اسطیفے کے بعد بوریس جانسن کی مشکلیں بڑھ گئی تھی انہوں نے اسطیفہ دے دیا تھا کیسے یہ سب ہوا ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے لیکن ایک ریپورٹ کے انصار گنزرویڈیو ورڈی کے سانسد کو پردھان منطری بوریس جانسن کا خریبی بتایا جاتا تھا بوریس جانسن اپنے فت منطری رشی سونک اور زوج منطری ساجد جاویز کی اسطیفے کے قارن پہلے ہی سنکڑ کا سامنا کر رہے تھے منطریوں سمیت کئی انیسے یوگیوں کے بعد چھوڑ دینے کے بعد ان کا پردھان منطری کے بعد پر بنے رہنا مشکل ہو رہا تھا بوریس جانسن کے ساتھ کئی سے یوگیوں نے ان کے نترتو کو چنوٹی دی تھی اور آئیے سیدھے لنڈن لیے چلتے ہیں ہماری سموات داتا لوینہ کی پاس ان سے بات کریں گے شبانگر لوینہ اب تا ایک تالیس منطری ایسے تھے جنہوں نے اسطیفہ دیا تھا اور اس کے بعد یہ مانا جا رہا تھا کہ ان کا اسطیفہ ہو سکتا ہے لیکن اب وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ اسطیفہ ہو چکا ہے کچھ کہہ رہے ہیں کہ اسطیفہ بوریس جانسن دینے والے ہیں اس کے لیے مان گئے ہیں ذرا بتائیے اور یہ بہی بتائیے درشکوں کو کیا آدھار بنا آج استطی یہاں تک پہنچنے کے لیے تو شروع سے شروعات کرتے ہیں آدھار کی سب سے پہلے تو خریس پنچ نام کے جو ڈیپٹی ویپ ہے بہت ایمپورٹن پوزیشن ہے ان کے اوپر پہلے الیگیشن تھا گروپنگ کا اور اس کو کئی سمیتری سامنے کی سمیت سے یہ چلا آ رہا ہے ان کو اپوائنٹ کرنا ایک ایمپورٹن پوزیشن پر اس پر کئی پردھان منتریوں کے اوپر گاج گری ہے ان کو لے کر اور اصل میں مدہ یہاں آ کر رکھا کہ پردھان منتری بوریس جانسن سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے ایک ایسی برکتی کو کیسے اتنا بڑا ستیفہ اتنا اتنی بڑی ایمپورٹن پوزیشن دے دی تو انہوں نے کہا ہم کو پتا نہیں تھا یہاں سے بات گڑ بڑ ہوئی اور بعد میں نکل کے آیا کسی نے نمبر ٹین میں ہی یہ بات لیگ کری کہ بھائی بوریس جانسن کو پتا تھا کہ کس طرح سے وہ انسان ہے اور کس طرح سے اس کے اوپر allocations ہیں سیکس ابیوز کے اور اس وجہ سے یہ جو ایک منسکتہ بنی ہوئی تھے کہ رسان منتری جو ہے سچ نہیں بولتے اس طرح کی اس کو اور پختہ اس والی جو باقیہ تھا اس سے ایک دم پختہ کر دیا کہ معلوم ہوتے ہوئے کہ وہ کس طرح کا ویقتی ہے آپ نے اس کو اتنی ایمپورٹن پوزیشن دی اس کے بعد لوگوں سے آکے جھوٹ بولا تو یہ لبو لبا تھا یہ ان شورٹ بات کی جس نے یہاں تک پہنچائی بات تھی پہلے تو پارٹی گیٹ ہوا کوویڈ کے سمیں پارٹیاں ہوئی اس وقت ان کے جو پرائیم لوگ تھے وہ ڈٹے رہے ساتھ میں لیکن جیسے ہی رشید سنا اور ساجے جاوید جو بہت امپورٹن کابنٹ میں پوزیشن سے انہوں نے اپنا ستیفہ دیا اس کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد اب پچاس نمبر پہنچ چکا ہے کابنٹ کا جنہوں نے ستیفہ دے دیا ہے اور پارٹی اب کیونکہ نو کانفیڈنس موشن حال ہی میں ہوا تھا جس میں کہ وہ جیت گئے تھے ووٹ سے تو پارٹی انہیں اپنی طرف سے نکل نہیں سکتے اگلے جون تک لاؤ کے مطابق پارٹی کے لاؤ کے مطابق توری پارٹی کے لاؤ کے مطابق انہیں نکالا نہیں جا سکتا اگلے جون تک جب تک کہ وہ خود ریزائن نہ کرے تو پارٹی بار بار یہ کہ اب تو برینڈن لویز جو نورڈن آئیلنڈ کے ہیڈ ہے انہوں نے بھی ریزائن کر دیا تو جب تک یہی سچویشن نہ بنے کہ پارٹی اتنی زیادہ ریزائن کر دے ان کے کابنٹ اور یہی سچویشن بن رہے ہے تو پارٹی خود کریے کہ عزت سے نکل جائیے آپ اور اس طرح سے ان کے جب لیڈرشپ میں ہی کوئی کانفیڈنس نہیں ہے ان کی خود کی پارٹی ان کے خود کی کابنٹ کو تو پھر وہ کیسے رہ سکتے ہیں تو یہ بات پارٹی بار بار پوچھ کریں کہ بھئی آپ ستیفہ دے دیجی بلکل تو لوینا آپ یہ کنفرم کر رہی ہیں کہ بوریس جانسن اپنا ستیفہ ساپ چکے ہیں اور اگر ہاں تو اب آگے کیا ہوگا آپ نے ابھی تک جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کے بارے میں تو آپ نے بتایا لیکن بوریس جانسن کے اوپر کئی طرح کے سنکٹ من رہا رہے تھے کیونکہ اگر انگلینڈ کی بات کی جائے تو مہنگائی اپنے all-time high پر ہے وہاں پر اور ترہا ترہا کے تمام مددے تھے جن کو لے کر کہ ان کو اور ان کی سرکار کو گھیرا جا رہا تھا اب آگے بوریس جانسن کیا کریں گے کیا آپشنز ہیں ان کے پاس پہلی بات تو ستیفہ بلکل ہم نے جو لاسٹ بات کری تب وہ اس پر بات چل رہی تھی پس ستیفہ ان کا دینا اب بلکل بنتا ہی ہے کیونکہ جب کابنٹ کے پچاس منتری چھوڑ کے جا چکے ہیں جونیئر اور سینیئر تو پھر ہی 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 نو ستا لگ ستاڈ سب سے پہلی بات اب آپشنز کی بات کرتے ہیں تو آپشنز میں یہ ہے کہ بہت بڑا نام ایک رشی سناکتا بہت سمیہ سے تو ہے ہی پردھان منتری کی لیسٹ میں اور بہت ہی بڑیا ٹائم پر انہوں نے ریزائن کیا کہ اپنے وہ بھی رکھ لیا کہ ہم بھئی ہم نے صحیح قدم اٹھایا صحیح وقت پر تو ہی اگزیٹیڈ 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 اس کے علاوہ لیس ٹرس جو کی پارٹی کی فورن سیکیٹری ہے ان کا بھی وہ بھی بہت سمیہ سے پردھان منتری بننے کی کوشش میں ہے تو یہ ہو سکتا ہے کیونکہ تھمپنگ مجورٹی کے ساتھ ٹوری پارٹی جیتی تھی حالانکہ بوریس جانسون کے رہنے بار بار وہ یہی کہتے تھے کہ ہماری مجورٹی اتنی بڑیا تھی الیکشن میں لیکن لوگوں کہنا تھا کہ مجورٹی تو ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد جھوٹ بولتے گئے تو اب آپ کی کی کیابنیٹ کو ہی آپ پر بھروسہ نہیں تو ایک تو یہ ہے کہ پارٹی کی طرف سے کوئی ایکٹنگ پرائی مینیسٹر یا انٹریم جب تک یہ الیکشن نہیں ہوتا تب تک پرائی مینیسٹر بن آئے جائیں تو یہ ستھتی بھی بن سکتی ہے لیکن ان دن انٹریم بھی ہی آب فیو نیمز جس میں کی ایک لیسٹر رشی سناکھ ہے اور جو سینئر لیڈر ہیں پارٹی کے ان کے نام ہیں جو آکے ردھال منتری کی پدوی سمحہ لنگ پیچھے پاور ہے کورسی ہے یا پھر کچھ ہر نہیں اس کے پیچھے بہت سمپل چیز ہے شبان کر اور وہ یہ کہ لگاتار کئی سمیں سے ایسی باتیں نکل کے آرہی ہیں جس میں بورس جانسون جھوٹ بول دیتے اب اس خرس پنچ کے ماملے میں جھوٹ بولنی کی کوئی ضرورت نہیں تھی آپ کو پتا تھا اور اس کو پتا ہونے کے باد آپ نے ایک ایسے بیتی کو جس کے اوپر سیکشوال عبیوز گروپنگ کے آرہوپ ہیں اس کو اتنی امپورٹن پدوی نہیں دے سکتے پردھان منتری خود اپنے آکے ہو کے ہاں نہیں کر سکتا اب مجھے پتا نہیں تھا پھر مجھے پتا تھا پر میں گھول گیا دوسری بات پیچھے جائیں پھر پارٹی گیٹ کوویڈ خود انہوں نے رول بنائے اور اس کے بعد ان رول کو بریک کر دیا کم سے کم سو کے قریب وہاں پارٹیاں ہوئی الگ 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 اور پردھان منتری ہم مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ میں رول بریک کر رہا ہوں تو جو رول آپ نے بنایا اس کو آپ نے بریک کر دیا آپ کو پتا ہی